آپ لیٹن کا آغاز کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے عید کے بعد پر رحمہ احتجاز ہوگا شیابر پیچے آئی امران خان نے اعلان کر دیا ہے ویڈیو لین خطاب میں سپریم کورٹ کو زبردست خراجت تحسین پیش کیا صرف سپریم کورٹ چھموریت کو بچا رہی ہے سپریم کورٹ بیٹھ گئی تو ملک پہ چھموریت ختم ہو جائے گی پوری قوم کو آئین اور سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا قومیت کے بعد پوریم نے احتجاز کی تیاری کرے یہ لوگ چھوڑی بچانے کے لیے ملکہ نظام تباہ کر رہے ہیں حکومت دے قریبی ساتھیوں اہاں پارٹی رہنماوں کو پکڑنے کا منصوبہ بنا لیا ہے تاکہ الیکشن کرائیں بھی تو ہماری پارٹی کو کمزور کر دیا جائے علی امین گنڈا پور کو پکڑ لیا گیا مراز سعید کو پکڑنے کی تیاری ہے ستائیس رمضان کے بعد زیادہ تر گرفتاریاں ہوں گی زمان پار پر پھر وارداتوں کی تمام ہرکندوں کے باوجود پارٹی کی معبولیت بڑھا ہی ہے انتخابی ٹکٹ کے لیے امیدواروں کی لائنیں لگی ہیں پرو منتجاج کی تیاری کرنی عید کے بعد اور دوسری میں ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ اسی طرح چلتا رہا ہم سب کو نکلنا پڑے گا اور میں انشاءاللہ آپ کو لیڈ کروں پاکستان کے سپریم کورٹ کو خراجت تحسین بھی پیش کرتا ہوں قوم کی طرف سے مبارک دیتا ہوں ملک میں جمہوریت اب صرف ایک دھاگے سے لٹکی ہوئی ہے جڑی ہوئی ہے اور وہ دھاگہ ہے سپریم کورٹ اس لیے ساری قوم کو ایک کو تکیتوں کے اپنی آئین کے ساتھ صرف اور صرف یہ اپنی چوری بچانے کے لیے یہ ملک کا سارا سارا نظام تباہ کر رہے ہیں میرے جو ارگرد لوگ ہیں ان سب کو باری باری پکڑو جو پارٹی میں تکڑے لوگ ہیں ان کو پکڑو کیونکہ اب اگر ان کو لگ رہے ہیں الیکشن کی طرف جا رہے ہیں تو طریقہ یہ ایک ہے کہ طریقہ انصاف کے سارے جو تکڑے لوگ ہیں یا میرے قریب لوگ ہیں ان ساروں کو پکڑو اس میں علیمین کو سب سے پہلے پکڑا مراد صحیح تو پوری پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے پر بھی کوئی نہ کوئی کیس جالیں حالی کوئی کیس ہی نہیں ہے کہ اگر الیکشن ہو نہیں ہے تو ان کی پارٹی کو بالکل کمزور کر دو انہوں نے ستائیسویں کے بعد پلان کیا ہوئے اور پکڑ دھکڑ تھے یہ ان کی کوشش یہ ہے کہ زمان پاک کے پر بھی ایک اور خبار دات یہ ان کا پلان بنا ہوا یہی ان کی کوشش یہ ہے کہ اتنا خوف اتنا ڈرا دیں لوگوں کو کہ ہم چپ کر کے قبول کر لیں یا ہم در کے پیچھے ہٹ جائیں یا ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں تاکہ اگر انہوں نے الیکشن کروانے بھی پڑے تو اتنا دبا کے تحریک انصاف کو دبا دو کے جو آج اس ملک کو بچانا چاہتا ہے اس دلدل سے گرنے میں بھسنے میں سب کو پتا ہے کہ ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے صاف اور شفاف الیکشن نواز شریف نے دس سال ایک چوری کی گاڑی چلائی توشہ خانہ کی گاڑی اس نے ڈکلیر کیے بغیر گھر میں رکھی دس سال قانون یہ ہے کہ آپ توشہ خانہ سے گاڑی نہیں لے سکتے پتا چلا کہ عاصف زداری کی تین گاڑیاں ہیں تین گاڑیاں اس نے توشہ خانہ سے نکالی ہے اب یہ پتا چلا ہے کہ مریم نے بھی ایک توشہ خانہ کی گاڑی ڈکلیر نے کی اور وہ بھی کوئی دو کروڑوں پیے کی بعد میں بیج دی چلا کی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر سلکھیں جائے ہواہ نفس کی ہے حکمرانی لٹیرہ کر رہا ہے پاز بانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب جینے سے قاصر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال جو بچوں ہندو ہاں پر آئے تھے جو کوہن پاکستانی مکہ مہربانی کریں پنجو آکاش واپس گئے ہو حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد سمی ابراہیم اور صدیق جان کا سپریم کورٹ کے باہر اعتجاجی کیمپ کا اعلان کہ سوار کے دن سے ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے کیمپ لگائیں اور ہم سب سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے بیٹھ جائیں اور اس سکت تک نہیں اٹھیں گے جب تک آکاش واپس نہیں ہے مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز سین این آج تک انڈیا ٹوڈے ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش شرام کے اغواہ کے خلاف دیا بول کا ساتھ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے